جب حضرت عمر ابن الدلعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سمرقند فتح ہو گیا حضرت قطعبہ بن مسلم الباحلی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے سپا سالار تھے سمرقند کو فتح کر کے اس پر مکمل مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا مسلمان وہاں رہنے لگے آباد ہوئے اپنے گھروں کو آباد کیا ایک زمانہ بعد اہل سمرقند کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے کسی شہر پر قبضہ کرنے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس قوم کو اس شہر والوں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے ان کے ساتھ پھر دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ معمولی ٹیکس دے کر کی یعنی جزیاں دے کر کی مسلمانوں کے معتقت ہو کر کی اپنے مذہب کے مطابق آپ زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ بھی قبول نہیں کرتے ہیں پھر تیسری اپشن کے اندر یہ حملہ کرتے ہیں اور اس قوم کو قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر جاتے ہیں لیکن یہاں پر سمرقن کے اندر نہ مسلمانوں نے ان کو پہلے دعوت دی ہے نہ ان کو جزیاں کا دعوت دی ہے اور ڈائرک حملہ کیا ہوا ہے لہذا یہ سنت کے خلاف ہے اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان سنت کے خلاف نہیں کرتے ہیں لہذا اہل سمرقن کے سمجدار لوگ آپس میں جمع ہو کر کی انہوں نے مشورہ کیا اس کے بارے میں ان کے امیر سے بات ہو جائے ان کے بادشاہ سے بات ہو جائے ان کے صدر صرف سے بات ہو جائے لہذا سب نے مل کر کی ایک خط لکھا اس خط کے اندر یہ لکھا کہ آپ کے صفحہ سالار نے آپ کے فوج نے ہمیں نے اسلام کی دعوت دی ہے نہ ہمیں جزیاں کیلئے کہا ہے اور ڈائرک حملہ کر کے ہمارے ملک ہمارے شہر ہمارے علاقے کو سمرقن کو فتح کر دیا ہے لہذا پھر اس کے بعد جو حکم آ جاتا ہے قاسد خود کہتا ہے میں نے وہ خط لے لیا اور سفر کرنا شروع کر دیا میں امیر المؤمنین اور صدر صرف اور بادشاہ کے اطلاش میں جب شام پہن گیا شام کے اندر جب میں دمشق پہن گیا دمشق کے اندر اب میں لوگوں سے پوچھو کہ بادشاہ کا گھر کہا ہے تو یہ خوف بھی لگا ہوا تھا کوئی گرفتار نہ کر دے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ اندر جا رہے کوئی باہر آ رہا ہے میں اس کے اندر داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کوئی سجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے کوئی قیام کے اندر ہے میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا نماز کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے مجھے نماز کے بارے میں بتا دیا ساری چیزیں اسلام کے بارے میں بتا دی میں حیران ہو گیا میرے دل کے اندر اسلام نے جگہ کر دی میں تو اسی مسجد کے اندر مسلمان ہو گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا پھر میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کا گھر کہاں ہیں آپ لوگوں کے سلطان کا گھر کہاں ہیں انہوں نے کہا یہاں ہمارا بادشاہ نہیں ہوا کرتا ہمارا سلطان نہیں ہوتا بلکہ ہمارا امیر المؤمنین ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو تو یہ سامنے والا راستے پہ جاؤ سامنے والا جو گھر ہے یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے وہ قاسد خود کہتا ہے میں اس راستے پر چلا جب چاہل میں پھون گیا ایک کچھا سا مکام تھا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے اپنے گھر کی لفائی کر رہا ہے مٹی سے لفائی کر رہا ہے اور ایک خاتون ہے جو اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے میں نے اس کو دروازہ کٹ کٹایا وہ باہر آیا سلام کر دیا میں نے خط اس کے ہاتھ میں دے دیا خط اس نے پڑھ لیا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے انہوں نے نہ ہمیں جزیہ کا کہا ہے اور سنت طریقے کے علاوہ اتباع سنت کے بغیر انہوں نے ہمارا علاقہ کو فتح کر دیا ہے اس نے اسی خط کو الٹا کر دیا میں حیران ہو گیا اسی خط کو الٹا کر گی دو لکیر لکھ دیئے اور اس پہ یہ لکھ ہوا تھا کہ ان لوگوں کا جو معاملہ ہے اس پر قاضی بناو قاضی اس کے اوپر فیصلہ کر لے جو فیصلہ قاضی کا ہوگا اسی پر عمل کر دیا جائے اور اس کے اوپر گوھر لگا کر کہ میرے حوالے کر دیا قاضی کہتا ہے میں انتہائی حیران ہو گیا یہ دو لکیر اس نے لکھی دیا ہے اتنے سارے فوج اتنے سارے جو لشکر ہیں وہ کیسے ہمارے ملک سے نکلیں گے صرف دو لکیر کو دیکھ کر کہ میں حیران ہو گیا میں نے دل میں کہا اگر مجھے وہاں لوگ جھٹلاتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے تو میں اس کاغذ کے پرچی کو راستہ ہی میں پاڑ کر کی پھینک دیتا لیکن میں اس در کی وجہ سے کہ وہاں جا کر کہ ان لوگ پھر مجھے جھٹلائیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے اور آپ اس حصت ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے میں نے وہ کاغذ لے کر کی جب اپنے لوگوں کے پاس بون گیا جب ہمارے بڑوں نے ان کو دیکھا اس کے حد کے دو لکیر کو دیکھا سب حیران پریشان ہو گئے سب سمجھے کہ اب ہماری اوپر زمین تنگ ہے ان دو لکیر سے تو ہمارا کچھ فیدہ نہیں ہوگا بہرحال انہوں نے مشورہ کر دیا اور ایک خط کو لاکر کی والی سبرقند کے حوالہ کر دیا والی سبرقند نے جب اس کے خط کو دیکھا اس کو لکھا ہوا تھا کہ ان کے اوپر قاضی بنا دیا جائے ان کے مسئلے کو قاضی خود دیکھ لے اور قاضی کا جو فیصلہ ہو اسی فیصلہ پر عمل کر دیا جائے لہٰذا والی سبرقند نے ایک قاضی صاحب کو بلایا اور مقدمہ درج ہو گیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بولایا گیا ہم سے پوچھا گیا ہاں بھائی تمہارا مطالبہ کیا ہے ہم نے اپنا مطالبہ پیش کر دیا کہ آپ لوگوں کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہو اس کے بعد جزیہ کا حکم کرتے ہو اس کے بعد پر حملہ کرتے ہیں جبکہ قطعبہ نے بن مسلم الباحلی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اس ملک کو فتح کیا ہے ہمارے اس علاقہ کو فتح کیا ہے ہمیں پہلے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے ہمیں پھر جزیہ کا حکم نہیں کیا ہے دارک فتح کر کے ہمارے علاقہ کو فتح کر دیا ہے قاضی نے اس کے خلیفہ سے پوچھا قطعبہ رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے تھے لہٰذا اس کے خلیفہ سے پوچھا کیا ترطیب ہے انہوں نے ہاں کر دی کہ ہاں اس طریقے سے ہوا ہے ہم نے یہاں پر ان کو پہلے دعوت نہیں دیتی اور ہم نے جزیہ کا نہیں کہتے اور ہم نے حملہ کر دیا تھا لہٰذا یہ جگہ فتح ہو گیا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی فوراں یہ طریقہ سنت کے خلاب ہے لہٰذا فوراں اس شہر کو خالی کر دیا جائے پورے سمرقن سے جتنے بھی مسلمانوں کے لشکر ہیں فوجی ہیں جتنے بھی جندی ہیں سارے کے سارے نکل جاؤ اور اس شہر کو خالی کر دو اور پھر سنت طریقے سے اس کو اگر فتح کرنا چاہو تو فتح کر لو ورنہ شہر کو چھوڑ دو اب وہ خود کہتے ہیں ہم سارے کے سارے لوگ پریشان تھے حیران تھے اس سارے کے سارے لوگ کیسے نکلیں گے ہم دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے کہ مسلمانوں نے اپنی بیوی بچوں کو اپنا بوریا بستر کو اٹھا کر گی سارے کے ساری لشکر سارے کے سارے فوٹ سارے کے سارے مسلمان سمرقن سے باہر نکل گئے باہر نکلنے کے بعد پھر ہم اسلام کی دعوت دے دی ہم نے قبول نہیں کی پھر ہم نے اسلام کی دعوت دے دی پھر ہمیں جزے کے کہہ دیا پھر حملے کے بارے میں کہہ دیا ہم اس طریقے سے نکل گئے اور انہوں نے اختیار کر دیا تو ہمارے سارے کے سارے لوگوں نے کہا اگر یہ اسلام ہے یہ مسلمانوں کا دین ہے یہ مسلمانوں کے اندر عدل و انصاف ہے اور صرف امیر المعمنین کا ایک حکم پر سارے کے سارے فوجی اور لشکر والا نکل سکتے ہیں اور اس طریقے سے ایک رعایہ کے ساتھ اس طریقے سے اپنے دشمن کے ساتھ یہ انصاف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھ کر کی اسلام قبول کر لیتے ہیں لہٰذا اکثر لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کی مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں کو جز جہ دے کر کی وہ مسلمانوں کے پاس رہنے لگے انہوں نے کہہ دیا واقعی اسلام ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو انصاف جو عدل اور جو سنت کی اعتبا اسلام کے اندر موجود ہے جو مسلمانوں کی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے